اے سم سادک ان کی چند بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں اے سم سادک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے سم سادک کی چند تو ناظرین سب سے پہلے تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ آپ کو اپنے گھر پر اپنے بچوں پر ہمیشہ سلامت رکھے آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں اور آپ کی آنکھ میں کبھی غم کا آنسو نہ آئے کرونا کا بہت زیادہ اس وقت زور ہے ہمارے ملک میں بہت مریض ہو گئے کرونا کے تو آپ بلا ضرورت بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے میں ہر ویڈیو میں یہ تحقید کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی ایک کی جان بھی بچ گئی تو میں سمجھوں گا میرے یہ پرچار کرنے کا اپنے حق ادا کر دیا اگر آپ زندہ ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کرے آپ اپنے پیاروں پر کے ساتھ ہمیشہ سلامت رہیں تو آئیے یہ ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ آج کی میری ریسپی ہے تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج کی میری ریسپی بڑی خوبصورت ریسپی ہے آپ نے کبھی بنائی نہیں ہوگی کبھی کھائی نہیں ہوگی اس ریسپی کا نام ہے جی بانٹا کوفتہ بانٹا کوفتہ کسے کہتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے تھے وہ گول بانٹا ہوتا تھا تو وہ جو ایک اس کا بڑا ہوتا تھا اسے کہتے تھے کانچا جس سے ان کو مارتے تھے پلے گولی کھیلتے تھے ہم کانچا اسے کہتے تھے یہ چھوٹا کوفتہ ہے اور یہ میں چکن کا بنا رہا ہوں بڑا مزیدار بنتا ہے اس لیے کہ یہ چھوٹا کوفتہ اچھا بھی رہتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بڑے بڑے کوفتے بنتے ہیں اگر کسی کو نئی پساندہ آتا کسی نے کم کھانا ہوتا ہے تو وہ سارا کوفتہ ضائع ہو جاتا ہے اس لیے میں چھوٹے چھوٹے سیز کے کوفتے بناوں گا اور بڑے ہی مزیدار بناوں گا آپ میری ریسپی کو غور سے دیکھئے گھر میں ضرور بنائیے آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو بانٹا کوفتے بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ جی ایک کلو میں نے یہ چکن بان لیس لی ہے اس کا قیمہ میں نے بنایا ہے یہ تین عدد مرچے ہیں دو گھٹلی ہیں ادرک کی تو یہ تین جو ہے نا یہ میں نے لسن کے لیے ہیں اور یہ ایک پیاز لی ہے میں نے اس کے علاوہ یہ آدھا چمچ سومفے آدھا چمچ کسکاس ہے آدھا چمچ کلونجی ہے ڈیر چمچ مرچ کا ہے ایک چمچ حلدی کا ہے آدھا چمچ نمک کا ہے آدھا چمچ سوف ہے اور یہ ایک چھوٹا چمچ جو ہے نا یہ دڑا مرچ کا ہے یہ ساری چیزیں ہم مکس کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بانٹا کوفتا ہم نے کیسے بنانا ہے یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارا لسن ہے اور یہ پیاز ہے ایک پیاز ہے بڑے سائز کا تو یہ تین مرچیں ہیں اور یہ دو ڈلی ادرک کی ہے یہ میں کروں گا گرینڈ بسم اللہ یہ پیاز بھی ہم دارے اس کو ہم نہ تھوڑا سامنے پانی ڈالنا ہے بس نہ نہ ہونے کے بربر تاکہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ہم نے گرینڈ کر دی ہے اب ہم اس کو ایسے نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اب ہم تھوڑا ہم کیمے کو گرینڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے نا ہم لیں گے اس میں مرچ ڈالیں گے آدھا چمچ ہم اس میں حلدی ڈالیں گے آدھا چمچ فیرالہ ہم نمک ڈالیں گے اور آدھا چمچ کلونجی ڈالیں گے آدھا چمچ خسکاس ڈالیں گے آدھا چمچ سانف ڈالیں گے آدھا چمچ زیرہ ڈالیں گے اور آدھا چمچ یا یہ دڑا مرچ ڈالیں گے ناظرین یہ آدھا ہم اس میں ڈال لیں گے اب ہم اس کا مکس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم اس میں ایک انڈا ایڈ کریں گے اے سم سادھک ان کی چنھن اے سم سادھک ان کی چنھن ان کی چنھن اے سم سادھک ان کی چنھن اے سم سادھک ان کی چنھن اے سم سادھک ان کی چنھن ان کی چنھن اے سم سادھک ان کی چنھن ناظرین اس طرح ہم سارے جو ہے نا یہ بنا لیں گے اے سم سادھک ان کی چنھن ناظرین یہ ہمارے بانٹا کوفتے جو ہے نا یہ میں نے بنا لیا سارے اب گھی گرم ہو چکا ہے میرا اب میں اس میں ان کو فرائی کروں گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی آپ جل بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین بانٹا کوفتہ کتنا پیارا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کھائیں گے انشاءاللہ آپ مجھے یاد کریں گے آپ کو بڑا مزا آئے گا آپ کے بچے بہت خوش ہوکے کھائیں گے اور اس میں کوئی مدرسیت چیز بھی ہم نے شامل نہیں کیا اے سم صادق ان کے جن اے سم صادق ان کے جن دیکھیں ناظرین کتنی پیاری خشبو آ رہی ہے اور ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر نکلا ہے بانٹا کوفتے آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے اور مجھے کمنٹس بکس میں آپ ضرور لکھیں کہ یہ کیسے بنائیں یہ عام کوفتے سے چھوٹا سائز ان کا ہوتا ہے اور اس میں سان کلونجی وغیرہ سب چیزیں ڈلتی ہیں بس اس میں لسن زیادہ ڈلتا ہے تاکہ وہ جو اچھا ایک اور بات میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ آپ مٹن میں بنائیں گے نا تو آپ کو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ آج مٹن ملا نہیں آج نا چھوٹی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ دیکھیں جیسے کہ بانٹا کوفتے میں نے سارے یہ بنا کر رکھ لی ہیں کیمرہ میں نے آپ کو دکھائے گا اب یہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ لسن وغیرہ سارا اب میں اسی گی میں جو یہ جو میں نے ان کو بھون ہے نا ان کو میں نے فرائی کیا ہے اسی گی میں ہم یہ ٹماٹر ڈال لیں گے اور ناظرین یہ سارا مسالہ اس میں جائے گا ہم نے اس کے حساب سے کوفتے کے حساب سے ہم نے مرچ ڈال لی تھی اب یہ مسالہ بھی بنے گا تو ایک چمچ ہم نے اس میں مرچ کا ڈال لیں اور آدھا چمچ ہم نے حلدی ڈال لیں اور آدھا چمچ ہم نے نمک ڈال لیں اب ہم اس کو پانچ سات منٹ کے لیے نے اس کو بھونیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دیکھیں یہ ہمارا بانٹا کوفتے کا مسالہ کتنا پیارا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ خشبو بہت پیاریا آ رہی ہے کیونکہ اس میں میں نے کلونجی سونف زیرہ اور خسکاس بہت بہت چیزیں استعمال کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ بانٹا کوفتے جو ہے نا ناظرین یہ دیکھیں ہم نا اب تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس میں اور اس کو دم لگا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو دو منٹ بعد جی دو تین منٹ بعد ہمارے دیکھیں ہم آدھا چمچ جو ہے نا اس میں یہ زیرہ ہے یہ ایڈ کریں گے اور آدھا چمچ جو ہے نا یہ بلیک پیپر ہے کالی مرچ یہ ایڈ کریں گے یہ گرم مسالہ ہے آدھا چمچ یہ دو منٹ کے لیے ناظرین ہم اس کو دم دیں گے تاکہ یہ سارا رچ جائے اس میں مکس ہو جائے تو ماشاءاللہ آپ مسالہ ڈالنے کے بعد تھوڑا تھوڑا ان کو ہلا دینا ہے آپ نے تاکہ وہ جو سیڈوں پر کوفتیں ہیں ان کو یہ گرم مسالہ ان تک نہ پہنچے بلکہ اس کو اگر آپ اس سے ہلانے کی بجائے آپ اس طرح سے کپڑے سے اگر ہلا لیں گے نا ایسے کر کے اے سم سادک ان کی چند اے سم سادک ان کی چند ہمارے رہیم ناظرین ہمارے بانٹا کوفتے بھی کو تیار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیار ہے میرا کیمرہ میں دھائے گا آپ کو یہ دیکھیں کہ ایسی گرمی اوپر آئی ہے اور اتنی پیاری خشبہ آئی ہے نا اس میں کرونجی کی زیرے کی جوہین کی سانف کی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں کہ آپ پیاری خشبہ آ رہی ہے بانٹا کوفتے تیار ہیں آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور آپ پہ آگے اپنے بہین بھائیوں کو بھی شیئر کریں اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر ہو اور آپ کی آنکھ کبھی دکھ کا آنسو نہ دیکھیں اور اپنے گھر سے بلا ضرورت بہر نہ جائیں اپنے ماں باپ سے پیار کریں اک کو واری اے جنتاں دی چھان لبنی جگتے دوجی وار کدی نی ماں لبنی پین پرا سب چوٹے رشتے کدوں اے درد بنا دینے ماں واں اکھیاں میٹ دیاں تے رشتے ٹوٹ جان دینے لوریاں دے منواری فیر نی بان لبنی جگتے دوجی وار کدی نی ماں لبنی احسن صادق کو دیجئے اجازت اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر ہو پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ